بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّذِي يُصَفِّرُكُمُ الْأَرْحَامُ كَئِ خَيْشَانُ وہی تو رب ہے جو ماں کے بطن کے اندر صورتوں کو تخلیق کرتا ہے اور جب وہ صورتوں کو تخلیق کرنے والا بنتا ہے تو وہ مصفر کہلاتا ہے اور پھر اسی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلم سے تخلیق کرنے والوں کی قسم بھی اٹھائی سب سے پہلے وہ لوگ کا مالک ہے وہ کلم کا مالک ہے تو یہ قسم اس کی اپنی ذاتی قسم ٹھہری پھر اللہ تعیم نے وہ قسم ان لوگوں کی اٹھائی جو کلم سے کام کرتے ہیں جو تخلیق کرتے ہیں جن کا تعلق آٹھ سے ہے جو نئے نئے تخیلات کو پیدا کرتے ہیں اور ان تخیلات کو کلم کی نوک سے ڈھال کر کے کینوس پیپر پر اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قسم اٹھائی ناظرین یہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی عطا ہے آج اسی سلسلے میں درواری علیہ بار شریف میں ہم موجود ہیں یہاں پر ارس کی تقریبات میں خطاتی کی نمائش کا خاص طور پر انعقاد کیا گیا ہے جس میں علاقہ بھر کے نامور خطات حضرات نے اور مصوروں نے اپنی تصنیف کردہ اپنی تخلیق کردہ فنپاروں کو یہاں پر پیش کیا اور ان کا ڈسپلے کیا گیا بہت سارے مشایخ ازام تشریف لائے انہوں نے اس کو دیکھا یہ اسی سلسلے میں ناظرین میرے پیچھے ایک خوبصورت تصویر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسی سلسلے میں ان سے ہم نے بات کرنے کے لئے آج اپنے ساتھ ذہبت دی ہے مطلیم جناب سخدد حسیم راجہ صاحب کو آپ مصور بھی ہیں خطات بھی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں حضور بہ شکریہ وقت عنایت کرنے پر میں سب سے پہلے مزارش کروں گا فن مصوری جو ہے اور فن مصوری خطاتی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا ارسال فرمانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب کسی بھی چیز کی تاریخ کو چھڑا جاتا ہے تو تاریخ جب اللہ پاک کا ارادہ گوا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں تو اس کے ساتھ ہی تاریخیں شکریہ ہو گئی تو پھر اس نے انسان کو تخلیق کیا رد و قلم بنایا خطاتی کی تاریخ شروع ہو گئی اس کے بعد انسان سے ٹرابل کرتی کرتی آئے تک تیامہ تک چلتی رہی تو اللہ تعالیٰ ہے جب سوچا کہ وہ ابھی اکیلا ہے اس وقت اکیلا تھا تو اس کا خیال بھی ذرا کہ کوئی ہو جو مجھے چانے کوئی ہو جو مجھے پہچانے میری تعریف کرے میری عبادت کرے تو اس نے یہ سارا کھیلتا ہم ایسا بنا دیا انسان کو بنا دیا پھر اس نے اپنی ساری صحتیں انسان کو دے دی مہروان ہونے کی رنیم ہونے کی شفیق ہونے کی ساری صحتیں دی مصبر ہونے کی بھی دے دی تو ہمارے ہاں کچھ لوگ اعتراضات کر دیتے ہیں جی کہ مصبری ہے تو یہ ہے وہ ہے میں صرف یہ سوچا کرتا ہوں کہ جب اللہ بات نے اپنی ساری صحت یکتائی کی بھی دے دی ہمیں پیدا کیا مجھے پیدا کیا آدمالہ اسلام سے لے کر میرے تک اور میرے سے قیامہ تک میرے نام کا میرے فنگرپرنٹس جاہ سے کوئی دوسرا نہیں پیدا ہو اس نے ملے اتنی یکتائی ہے ہر انسان کو یکتائی ہے اسی لئے کہا کہ اگر بندے تو نے کہا کہ میرے جیسا کوئی اور ہے تو کب بینجائس نہیں ہے سکسی بات مصبر بھی بنا دیا اس نے انسان اپنی صفت دے دی تو اسی کی صفت ہے اب تخلیق کرنا اس کی صفت ہے مصبر ہونے کی لکھنے کی صفت اس نے دے دی تو یہ بھی اسی کی صفت ہے کہ جو بندہ جب کچھ چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کو اپنی تخلیق محبوب ہوتی ہے ممیشہ جو پیاری ہوتی ہے جیسے اس کو اپنا انسان بہت پیار ہے ممیشہ تو جب مصبر ہوگا تو اللہ نے صفت دے بھی ہے وہ کچھ بنائے گا بیل بھٹے بنائے گا بسپینے بنائے گا رنگ بنائے گا تو اعتراض تو ختم ہو گیا ملک صفت دی اس کا میں نے اظہار کر دیا کون سا بھرک کی اس نے مجھے رحمان ہونے کی صفت دی لوگوں کے ساتھ مہروان ہو گیا رحم ہو گیا کون سا برا کام کی ہے تو یہ اس کی صفتیں ہیں جب اس ہی کی صفتیں ہیں انسان کے تھرو ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ کسورتی ہوتی ہیں ملک کی جو ہوتی ہیں تو اسی لیے اس نے کہا کہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے ذات کی پہشان ہو کہ اس نے رب کی پہشان کی اسی لیے کہ اس کی سارے صفتیں ہمیں موجود ہیں جسی نہیں ہے جیسے اس بھی ہوتا ملک ہے رحم تو جتنی ذرہ برابر اس نے دی بھی ہیں انہی کا ظہور ہوتا ہے اور یہ سارے محبت کے رنگ ہوتے ہیں محبت ہر رنگ میں کوئی صفت ہوتی ہے وہ کسی شاہر نے کہا بھی تھا نا کہ میرا وجود ہے پرتبہ آئینہ حیات آپ کو ہی دیکھا کریں مجھے یا نہ دیکھا کریں میں گزارش کروں گا ذرا آپ مستقبل میں فن خطاتی اور فن مصوری کو کہا ہے آج کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے انگریز ہوتا ہے اس کی بڑی خاص بات ہوتی ہے جو چیزیں جو نسلیں ناپید ہو رہی ہوتی ہیں ان کی بڑی افسائش کرتا ہے ان کی بڑی کیر کرتا ہے یہ خطا ہمہ بوجھتا ہے سفہ نستی سے تو یہ فن خطاتی کا فن جو ہے یہ ہمارے ملک میں ناپید ہوتا جا رہا ہے روزگار ہے نہیں اور اس کی طرح بڑھ کام مائل ہوتے ہیں لیکن دیکھ ایک چیز ہے کہ جو اس کو فن کے ایسی ایسی کرتا ہے وہ کمالی کرتا ہے واہ کیونکہ اس کے سوچ میں نظر میں وہ ہونر نہیں ہے اس میں پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ بس اپنے من کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہے تو جب من کو راضی کرنے کے لئے اس اپنے عظیم فن کو جب وہ اس کو افسائش کرتا ہے تو اس کا پھر مایار جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے مقدار بے شک کام ہے مسلم قطعتی کرواج نہیں ہے مقدار کم ہے لیکن جو جو لوگ کر رہے ہیں وہ میار کو پکڑ رہے ہیں اس لئے اس کا میار بہت بڑھ جاتا ہے تو آئندہ بھی ایسی ہوگا ہمارے حال بھی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کمپیوٹر رائج گوا تو ہمارے جو کچھ آساتھا بھی سکتے کچھ گورنمنٹ نے توجہ نہیں کی تو بس اس کو چھوڑ چھاڑ کے رکھتی ہے چلے چھوڑ دے جی آپ کمپیوٹر آگیا ہمارے ہاتھ سے لکھتا ہے تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایران میں کتابیں کمپیوٹر سے چھتی ہیں رسالے کمپیوٹر سے چھتے ہیں اور رجبان بھار کمپیوٹر میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنا اسلامی ورسہ اسلامی ذکافت اسلامی خطادی کی روایت اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے انہوں نے اس کو ایک لیول دیا ایک مقام دیا اور وہ اس پر کربند ہیں کہ یہ ہمارا اساسہ ہے ہم نے اس کو بجا کے رکھنا ہے اور آج لیکھیں کہ اس سال رسیقہ میں جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے انٹرنیشنل کلیگرافی ایکسیبیشنز کے رسیقہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں پر کلیگرافی ایکسیبیشنز کے مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس سال ایران کے بیستر خطاعت ہیں جنہوں نے مختلف خطوط میں نمائن پوزشنیں آصل کی اور دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہمارے پاکستان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس کی فگر کون کرے گا کرنے والے تو کر رہے ہیں گورنمنٹ کی جب تک وہ اس میں نہیں ہوتی ہے انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے تو اکیلے کے لئے ہم جہاں جہاں پر کام کریں گے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا تو نیشنلی فائدہ نہیں ہوگا پہچان نہیں بنتی تو کچھ کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں کچھ ہمارے کرنے والے ہیں سو ہم کر رہے ہیں گزشتہ ایام میں کفار کی مکہ رانہ سازشوں کے تحت انہوں نے حضور علیہ السلام کے گستاخی کرنے کی کوشش کی جسے آدمی سطح پر پھر روپ بھی گیا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کفار ایسی سازش کرتے ہیں تو مسلمانوں کا جذبہ ایمان جو ہے وہ مزید دوبارہ بھی آتا ہے تو اسی سلسلے میں مجھر خان نے اتنی معاش کا نکار بھی کیا گیا اور یہ جو خوبصورت فنپارہ ہے اس کو بھی تیار کیا گیا اور دیکھر خطالت نے بھی اپنے فنپارے پیش کی آپ اس بارے میں کیا خدمان ہو جائے گئے دیکھیں فطرت کا ایک قانون ہے کہ ہر عمل کا رتے مل ہوتا ہے مخالف سمت میں ہوتا ہے اور برابر ہوتا ہے یہ ایک سانسنام گزر ہے اس نے ایک فردولہ ایجارت کیا ہر عمل کا رتے مل ہوتا ہے مخالف بھی ہوتا ہے اور فورس میں برابر بھی ہوتا ہے تو میں اکثر اس کو سوچتا ہوں تو اس کی دو باتیں پہلی تو ٹھیک ہیں کہ ہر عمل کا رتے مل ہے انہوں نے غلط کام کیا ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور برابر بھی ہیں مخالف سمت میں ہے یہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا ہم صحیح کر رہے ہیں مطلب ان کے رتے مل میں ہم کر رہے ہیں اور مخالف سمت بھی ہے یعنی ان کی سمت غلط ہے ہماری صحیح ہے لیکن برابر نہیں ہے جہاں بھی آکے میں میں اس کے کلیے سے اختلاف کر جاتا ہوں کہ برابر نہیں ہے وہ جو گستاکیاں کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارے محبت کو کیسے کم کریں گے وہ جب بھی ایسے کر دیں ہمیں غصہ آئے گا تو تو بھی محبت کے بلکہ آئے گا ہم اس طرح کے سٹیپس کریں گے تو وہ بھی محبت کے بجائے سے کریں گے تو محبت کو تو محبت ہی مار سکتے ہیں بے شکر ان کے جو یہ روئیے ہیں وہ تو وہ اس جیز کو ہمیں مار سکتے ہیں مجھے بھی ان کی خام کیا لی ہے بلکی ہمارے لی آساسا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سر پر رکھتے ہیں مل جائے مالے پڑھتے ہیں ضرور تو پھر کہیں گے کہ ہاں فائز نارام بھی ہے حضورت میں گزارش کروں گا آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیئے فن خطاتی جو ہے وہ صوفیہ کا اولیاء اکرام کا شیوہ رہا ہے اور آج اسی جو ہے وہ یاد کو تازہ کرنے کے لیے اسی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے بانٹ شریف میں یہ خطاتی کی ایزپیشن کا یہ نکار کیا گیا آپ نے اپنے فن پارے پیش کیے حمید فلک صاحب نے اپنے فن پارے پیش کیے جناب علی شوکر صاحب نے اپنے حال کی تخلیق کو یہاں ویضا کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے کیسا محسوس کی ایزپیشن اچھا ہوتا ہے جب اللہ پاک کی صفتیں ضرورتظیر ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں اور پھر ان کو سراہ جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے ہارے انسان کو خوشی ہوتی ہے اللہ کو تو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی بندگی میں آتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس سے مانتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا سے بے بست ہو کر آگیا ہے تو اب یہ جو ہے نام میرے طرف رجوع کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے سوا میرے سوا کوئی اور اس کا لیں کر سکتا وہ خوش ہوتا ہے جی تو یہ سارے اس کے ظہور کے رنگیں ہیں تو خوبصورت لگتا ہے اور فطری سی بات ہے اس لئے خوبصورت لگتی ہے اور فطرت انہیزہ خوبصورت ہوتی ہے فطرت ہمیشہ خوبصورت شایدی ہے بہت حنایت حضور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نظرین نامور خطات اور مصفر کی جناب سبدر حسین راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے